ہم 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 اس کے عام کرنے کے سلسلے میں بھی جو کوشش ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس سے بھی احقر دریغ نہیں کرے گا ایک دو باتیں ظہر میں آ رہی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ شہری سطح پر شادی بیعہ کے عنوان سے جو اسراف ہے وہ سب پر ظاہر ہے شادی خانے ایک ایک دو دو مہینے پہلے سے بک کر لیا جاتے ہیں تو ایک اخیر کی ایک رائے تھی کہ جو کمیٹیاں مہلے وارشتے پر تشکیل دی جائیں وہ اپنے اپنے مہلوں کے شادی خانوں کا سروے کریں کہ اس مہینے میں کون کون سی تواریخ میں شادیاں ہونے والی ہیں اور ان کے پتے وہاں درج ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے انفرادی ملاقات کے ذریعے شخصی طرح پر ان پر محنت کی جائے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں مضامین تقاریر تو بہت ہو رہی ہیں اخبارات کے صفحے کے صفحے اس پر کالے کیے جا رہے ہیں قطبہ اور عائمہ بھی خطابات میں ان کا ذکر کر رہے ہیں لیکن شخصی محنتوں کے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ تقریروں تحرروں سے کمہ قو حاصل نہیں ہو رہے ہیں اس لئے میری یہ گزارش تھی کہ ان شادی قانوں کا سروے کر کے جو شادیاں منقض ہونے والی ہیں ان کو جمع کر کے یا ان شخصی طر پر پہنچنے کی کوشش کی جائے ان کو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ محید ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر شادیاں ہماری طلاف خلا اور ایسے مسائل سے دوچار ہو رہی ہیں اور جہاں عام طرح پر دیکھا گیا ہے جہاں جتنا زیادہ اصراف شادیاں میں ہوا تھا اتنی زیادہ وہ شادیاں اپنے سمجھئے کہ حقیقی جو شادی کا مقصد ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور پھر آپس میں جو مزاج بن گیا ہے کوٹ کچھریوں کا پولیس تھانوں میں جانے کا دوری کیسز کرنے کا ظاہر ہے لوگ ہم آنکھ بن کر کے اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں جیسے بکریوں کا مندہ ہے کسی آگے و آگلی بکری کو دیکھتا ہے کہ وہ دوڑ رہی ہے تو ہم سب دوڑے جلے جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے لوگ دوری کیسز میں بہت آگے ہیں حالانکہ اس کے نتائج بہت زیادہ مزیر ہیں کسی نے بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے لڑکی کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہ لڑکی والوں کو بلکہ الٹا اس کے برے نتائج برامہ دوئے ہیں جہاں بھی دوری کیسز ہوتا ہے وہاں گویا چند دن کا خوف رہتا ہے دوری کیسز ہونے تک اس کے بعد لڑکوں کو اور لڑکے والوں کو ایک طرح کا تحافظ فارام ہو جاتا ہے اور لڑکی معلق رہتی ہے تو اس سلسلے میں بھی فسخ نکاہ کا جو مسئلہ تھا وہ ہمارے دعوال قضاء کے ذریعے سے جو ہمارے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں فسخ نکاہ کے کاروائیاں بھی شاید پہلے عمل میں آ رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کے خاص حکم نامے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہے ایسے میں ان لڑکیوں کی رہبری ان لڑکیوں پر جو کہ ظلم مسجدوں کا شکار ہیں ان کی مدد کیسے کی جائے اور کیسے وکلہ ہمارے پاس ہونے چاہیے جو ان کی مدد کر سکیں تاکہ مسئلہ آسان ہو احقر کے تجربات میں بیان کرنا نہیں چاہتا بہت سے وکلہ پر اعتماد کر کے ہم نے جب یہ ایسا کوئی کیس ان تک پہنچایا تو وہ انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور بہت زیادہ خطیر رقم ان سے حاصل کر لی افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگ نابلد ہیں جب خلا کا مسئلہ لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو تو بہت آسان ہے دفتر خزار چلے جائیں وہاں چار چھ ہزار روپے میں کام بن جاتا ہے گو کہ وہ چار چھ ہزار روپے بھی زیادہ ہیں لیکن ایک وکل صاحب کے پاس ہمارے بہت دور کے قزیز ہیں پہنچے لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی خلا کے لیے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے وکل صاحب سے رابطہ کیا یہ پتا رہے دے کہ وہ وکل صاحب کے ان سے خاندانی گہرے روابط بھی ہیں تو انہوں نے چنانے جب پہلی مجلس میں بائیس ہزار روپے حاصل کر لیے اور کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے خلا یہ کاروائے کروں گا اور پھر دفتر خزاہ سے خازی صاحب کو فرام کر کے انہوں نے کاغذات تیار کر لیے اب یہ ان کے پاس پھرتے رہے کہ مجھے خلا کے کاغذات چاہیے خلا کے کاغذات چاہیے تو کئی دن گھماتے پھراتے رہے اس کے بعد جب وہ کاغذات ان کے پاس پہنچ گئے یا ان کے پاس پہلے سے موجود تھے تو انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ مزید آپ کو اور باعث ہزار پر دینا پڑیں گے تو بذرگانی گرامی وکلہ سے خاص طور پر میں کوئی میں شکایت نہیں کرنا چاہتا یہاں وکلہ برادری بھی موجود ہے اگر کسی کو میری ذبات سے تکلیف ہو رہی ہو تو میں پہلے سے معذرت خواہوں لیکن ہو سکتا اچھے وکلہ بھی ہوں گے جن تک میری پہنچ نہیں ہو سکی ہے لیکن میرا تجربہ جن تک وکلہ وکلہ تک پہنچنے کا ہوا ہے ان سے بڑے کڑے تجربے ہوئے ہیں تو اس تناظر میں ہمارے مسلم پرسلنا بڑھ کی اصلاح معاشرہ کمیٹری کی طرح سے ایک وکلہ کی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو مظلوم لڑکیوں کی مدد کر سکے یہ چند باتیں آپ کی خدمت پر رکھی گئی ہیں ماہ باقی یہ بات کے جو حضرات تطعے کریں گے انشاءاللہ اسے احخر کو کامل اتحا جزاک اللہ خیر الجزا عصر الجزا